السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو نیو بلوگ آج میں سرگودہ آیا ہوں تو میں نے سوچا یہاں جمعہ بزار لگتا ہے تو کچھ چیزیں میں نے لینی تھی میں نے کہا چلو چلتا ہوں اور آپ کو وزر بھی کرواتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو کہ سرگودہ میں بزار کی سرہ کے ہیں کیونکہ یہ ایک دیہاتی گاہ ہے یہ سٹی ہے یہاں سے زیادہ تر دیہات سے لوگ جو ہے وہاں یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ حکم وغیرہ کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو آج میں بھی جاتا ہوں تو آپ کو جو ہے نا اس سے پہلے میں جمعہ بزار میں نہیں آیا تو آج میں نے سوچا میں نے کہا چلو میں بھی جاتا ہوں اور آپ کو بھی وزر کرواتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ چیزوں کے کیا ریٹس ہیں ہرچ ویسے بزار میں اکثر رہتے ہی ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا دیہاتوں سے آپ کو بتایا کہ دیہاتوں سے لوگ یہاں پہ شاکم کرنی آتی ہیں یہ جمعہ بزار ہے یہاں پہ سستی چیزیں ملتی ہیں کہ لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے مہنگائی بہت زیادہ بار چکی ہے مہنگائی کو دیکھ کے لوگ جو ہے نا سستے سے سستی چیز جو ہے نا دونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں لوگ زیادہ تار جو غریب لوگ ہیں یا میڈل کلاس کہہ لیں زیادتوں کے لوگ ہیں تو وہ یہاں پہ زیادہ شاپنگ کرنے آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ چیزیں سستی ہوتی ہیں اس لیے کتنے کا سور دے رہے ہیں ساڑے آٹسو کا رہے تھا جب مہنگائی اب جو ہوئی ہے زیادہ اس سے پہلے کیا رہے تھا اس کا ساڑے چھے سو توانی ساڑے چ vomit توانی زیادہ کو ساڑے پھر چفا یں گا موسیقی 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 پر اگر کوئی بائیک والا آ جاتا بازار میں تو وہ تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگ جاتا اس کو باہر نکلنے میں تو پیدل بھی کافی ٹائم لگ جاتا تھا لیکن اب دیکھیں رش نہیں ہے بالکل لوگ جو ہیں بہت کم ہیں تو اس وجہ سے اب بازار خالی خالی پڑا ہے یہ سٹین کے برطن ہیں جگ ہیں کلاس ہیں جو پلیٹے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی استعمال کی پرائیاں ہیں یہ جوانا سٹین کی زیادہ تر کیا ہے یہ پینتو والے کے زیادہ میں جانتے ہیں کیچنگ والے کتنے کا سوٹ ہے جناب پانچ سو کا پانچ سو یہ جناب ڈیزائن دیکھ لیں یہ پانچ سو کا سوٹ ہے ڈو پیس ہے مختلف ڈیزائن اس میں یہ بچوں کے بھی ہماری پانچ سو رہا ہماری پانچ پانچ سو رہا ہماری پانچ سو رہا ایک جندا پانچ سو رہا یقین مانے کہ اب دکانداروں سے بات کرنے کے لیے جب گئی نا ٹائم نہیں ملتا تھا یہ حالت ہوتی تھی ایک ایک بندے کے پاس ایک دکاندار کے پاس آٹھ آٹھ دس دس کسٹمر ہوتے تھی اب دیکھیں آپ کے سامنے لوگ بھرک بیٹھتی ہیں بیٹھاں پاندار کہاں کی نہیں ہے کسٹمائز نہیں ہے انگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ اب دیکھیں کہ بڑی مارکنٹیں کچھوڑ دیں اب وہ یہ جمعہ بازار ہے وہ ایک ہفتہ کے بعد لگتا ہے کہ لوگ جانا اس میں کافی تعداد میں آتے تھے لیکن آپ کس بازار میں بھی آپ کو رائش دیکھنے بنیں گے رائش کا مطلب ہے کہ لوگ جانا کس بازار میں جانا آنا بہت کم ہو گیا کیونکہ لوگوں کے پاس پیسی نہیں ہے کام نہیں ہے اب یہ دکاندار ہمیں بھی جارے دیکھیں وہ فارغ بیٹھے ہیں کسی کی پاس اکر دکھا گاہ ہے اس کے علاوہ سوارے دکاندار آپ دیکھیں برکل فارغ بیٹھے ہیں کوئی کام ہی نہیں ملتے کسٹمائز نہیں ہے بیسکلی یہ سائیکلوں کی مارکیٹ ہے یہاں پہ جانا پائی سیکل ملتے ہیں جس طرح لاہور میں نیلا گمبد ہے تو یہاں پہ یہ سبودہ کی لیاقت مارکیٹ ہے تو یہاں پہ ہر قسم کی سائیکل آپ کو ملتی ہے سپورٹ سائیکل بچوں کی ہر قسم کی سائیکلیں یہاں پہ ملتی ہیں جمعہ والے دینے یہ جمعہ بازار لگتا ہے اس وجہ سے دکانیں بند ہوتی ہیں تو یہ سامنے یہ جمعہ بازار لگ جاتا ہے یہ شاہین چوک ہے سپودہ کا بڑا فیمس ایریا ہے بڑی فیمس جگہ ہے شاہین چوک تو اس کے ساتھ یہ لیاقت مارکیٹ ہے یہ ساری سائیکلوں کی مارکیٹ ہے جمعہ والے دینے دکانیں بند ہوتی ہیں اس لئے یہاں پہ لوگ جانا یہ اپنا روتگار رونے کے لئے یہاں پہ آ جاتے ہیں اپنے ریڈیاں لگاتے ہیں یہاں پہ یہ دکانیں لگاتے ہیں لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکان دار پلکل فارغ بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ان کے پاس یہ ایک دیہاتی بزار کہہ لیں اسے ایک دیہاتی بزار ہے تو یہاں پہ جو انا زیادہ تر دیہات سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ شاپنگ ویرا کرنے ہیں اب لاہور میں ہوتے ہیں یا کسی اور سٹی میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو انا زیادہ تر شہری لوگ ہوتے ہیں شہر سے ہوتے ہیں زیادہ دیہاتوں سے لوگ نہیں آتے وہاں پہ تو یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں سے آتے ہیں اس لئے جو انا زیادہ موسیقی 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 کتنے کا ایک ہے سور بے کا سارے ایک ہی ریٹ ہے سب کا آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں یقین مانے آج کا ویلوگ بنا کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا ان دکانداروں کی حالت دے کہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے یا اللہ میرے ملک پہ رحم فرما یا اللہ میرے ملک پہ رحم فرما ختم کرتے ہیں آئی کا ویلوگ یہی پہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ